السلام علیکم students. Today I am going to discuss the topic that is Physical properties of alkenes. Students, آج کے لیکچر میں میں آپ کو بتاؤں گی جو properties ہیں. Alkenes کی جو physical properties تو ہوتی ہیں دو طرح کی. ایک ہوتی ہے physical properties اور ایک ہوتی ہیں chemical properties. تو آج کے لیکچر میں میں آپ لوگوں سے physical properties جو ہے وہ alkenes کی discuss کرنے جا رہوں کہ اگر ہم physical point of view سے دیکھیں جو دیکھنے سے آپ کو نظر آئیں physical state کی لحاظ سے. ٹھیک ہے. فیزیکل یعنی کی ان کی فرسٹ اپیرنس ہے جو آپ ان کی پروپرٹیز کو دیکھتے ہیں ہم ان کو کیا کہتے ہیں فیزیکل پروپرٹیز اور کیمیکل پروپرٹیز کیا ہوتی ہیں جس میں آپ ان کی کیمیکل ریاکشنز کے تھوہ آپ ان کی پروپرٹیز کو ڈسکس کرتے ہیں کہ مطلب ان کی ریاکٹیوٹی کیسی ہے کیمیکلی یہ کیسے ریاکٹ کرنے تو ہم ان کا ہم کیمیکل پروپرٹیز کی کٹیگری میں ڈسکس کرتے ہیں تو آج ہم فیزیکل پروپٹیز کی بات کریں تو سٹوینٹ سب سے پہلے ہم اس کی فیزیکل سٹیٹ کی طرف آئیں گے کہ جو آپ کے الکینز ہوتی ہیں الکینز کے ہیں جن کے اندر کاربن تو کاربن ڈبل بارنڈ ہوتا ہے جن کو ہم کہتے ہیں کہ آنسیچوریٹیڈ ہائیڈو کاربن تو یہ میں ڈبل بارنڈ موجود ہے تو آپ ان کی دیکھتے ہیں کہ ان کی فیزیکل سٹیٹ جو ہے وہ کیا ہے تو فرس تری میمبرز جو ہیں سٹوینٹ آپ کے پاس یعنی کی فیزیکل سٹیٹ یعنی کی کس حالت میں جو ہے یہ موجود ہے ٹھیک ہے سالیڈ فارم میں ہے لیکوڑ میں ہے یا گیشیس فارم میں موجود ہے تو یہی فیزیکل سٹیٹ کے اندر ہم ڈسکس کریں گے تو سٹوینٹ سٹوینٹ آپ کے پاس جو فرس تری میمبرز ہیں الکینز فیملی میں وہ کیا ہیں گیس گیسی ہیں ٹھیک ہے دیا گیسی ایٹ روم ٹیمپریچر روم ٹیمپریچر وہ کس طرح سے اگزیق کرتی ہے اس گیسی جس میں آپ فرس تری میمبرز اگر آپ کے ہیں سٹوینٹس تو جو ہے وہ آپ کے پاس ایتین آ جاتی ہے فرسٹ میمبر اس میں ایتین ہے ٹھیک ہے سیکنڈ جو میمبر ہے وہ کیا ہے پروپین ہے اور اس سے نیکس میمبر جو ہے وہ کیا ہے بیوٹین ان کی بات ہو رہی ہے تو اب آپ دیکھیں کہ جو ایتین ہے وہ سی ٹو ایچ فور ہے اس کے بعد جو پروپین ہے وہ سی ٹری ایچ سکس ہے اور اس کے بعد جو بیوٹین ہے وہ سی ٹو ایچ ایٹ ہے تو یہ جو فرس ٹری ممبرز ہیں سٹورنس ان کی بات کی جا رہی ہے کہ یہ تینوں جہاں یہ ایکزکسٹ کرتے ہیں ایز گیسز ٹھیک ہے ایٹ رون ٹیمپریچر اور جو اس سے نیکسٹ ممبرز ہیں کاربن فائیف سے لے کر کاربن ففٹین تک یہ کیا ہیں لیکوٹس کی فارم میں پائی جاتے ہیں اور ان سے نیکس جہاں کاربن سکسٹین سے آن ورڈ جتنے بھی ہیں وہ سارے کہ سارے جہاں وہ ایکزکسٹ کرتے ہیں ایز سالٹس تو آپ نے دیکھا کہ الکین کی سوری جو فیملی ہے اس میں یہ تینوں فیزیکل سٹیٹس میں یہ پائی جا رہے ہیں مطلب ان کی فیزیکل سٹیٹ ان کو دیکھا جائے کہ یہ کس حالت میں پائی جاتے ہیں تو سالٹ لکویڈ ڈگیس تینوں فارم میں کیسے کہ اب آپ کا کاربن نمبر ٹو سے دیکھا کاربن نمبر فور کاربن وان میں تو نہیں ہوتا کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ جو آپ کی یہ جو الکین فیملی ہے کاربن ٹو سے سٹارٹ ہوتی ہے جو الکین ہے وہ تین ہے جس میں کاربن موجود ہیں کیونکہ کاربن ٹو کاربن ڈبل بوانڈ ہونا موجود ہونا وہ ضروری ہے اسی وجہ سے اس کے اندر سنگل کاربن موجود نہیں ہوتا دوسرے کاربن کے ساتھ کمبائن ہوگا تو اس لیے اس کا جو سمپلس ممبر ہے وہ الکین کا وہ تین ہے جس میں دو کاربن ہیں تو یہ کاربن نمبر ٹو، کاربن نمبر تری اور فور یعنی کہ یہ پہلے تین ممبرز ہیں وہ میں نے آپ سے یہی ڈسکس کیا کہ اس کو ایزی فارم میں اس طرح سے لکھ لیا ہے تاکہ یاد کرنے میں آپ لوگوں کو آسانی ہو تو یہ اسٹوئنٹس گیشیس فارم میں ہوتے ہیں گیسز کی فارم میں ہوتے ہیں پھر 5 سے لے کر 15 جو ہیں وہ 15 تک جو ہیں وہ لیکوڈز کی فارم میں ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو کاربن 16 سے لے کر اس سے آن ورڈ جتنے بھی ہیں وہ سولیڈ کی فارم میں اگزیکس کرتے ہیں تو یہ اسٹوئنٹس میں نے آپ لوگوں سے ابھی فیزیکل سٹیٹ اور فلکینز کے بارے میں ڈسکس کیا ہے ہوبس ہو کہ یہ فرسٹ پوائنٹ جو ہے وہ اب آپ کو کلیر ہو گیا ہے اس کے علاوہ اسٹوئنٹس اسی کے اندر میں ایک اور بات بھی آپ کو بتا دوں کہ آپ کے جو فیزیکل سٹیٹ میں یہ میں نے آپ کو بتایا کہ گیسز لیکوڈز اور سولیڈز فارم میں ہوتے ہیں لیکن ایک اور بات آپ نے جو یاد رکھی ہے وہ یہ کہ یہ کلرلیس اور اوڈورلیس ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں کلرلیس بھی ہوتے ہیں اور ساتھ میں یہ اوڈورلیس بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے مطلب ان کا کوئی کلر بھی نہیں ہوتا اور دوسرا یہ کہ ان کی کوئی محک بھی نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے جیسے کہ آپ لوگوں نے الکینز کے اندر دیکھا تھا جو الکینز آپ کے پاس جو الکینز جو ہائیٹو کاربنز ہیں ان کے اندر بھی کیا ہوتا تھا وہ بھی کلرلیس اور اوڈورلیس ہوتے تھے اور اسی طرح یہ جو آپ کے پاس الکینز ہیں یہ بھی کلرلیس ہیں اور دورلیس ہوتی ہیں ان کا بھی کوئی کلر نہیں ہوتا اور دورلیس ہے مطلب کوئی مہک وغیرہ نہیں ہوتی تو یہ بات میں نے آپ لوگوں سے ڈسکس کر دیا اسی پوائنٹ کے اندر اب نیکسٹ میں سیکنڈ پروپرٹی کی طرف آتی ہوں جو اس کی سیکنڈ فیزیکل پروپرٹی کیا ہے کہ نون پولر نیچر نون پولر نیچر وہ کچھ بکس میں جو ہے وہ کئی جگہ پر ٹیکس بکس میں میں ہوں کچھ لکھا ہوتا ہے کہ جب ہر کوئی پولر تیکھتی ہے تم ا Haben ملئے نچیورگنٹس ہوتی ہیں ان کے اندر آپ کو ابھی میں نے بتایا ہے کہ ان کے اندر国 best carbon to carbon bond موجود ہوتا ہے تو carbon to carbon dob both bonds جس Phi آپ دیکھیں کہ carbon to carbon bond ہے顆on sum2.5 ہوتی ہے استرا next Carbon pojaw이 2.5 ہے آپ دیکھیں ان کے اندر случай افضل تو ایسی وجہ سے یہ Ohٰ viscosity نہیں کر سکتے اسی وجہ سے ہم ان کو کیا کہتے ہیں 300مíre van accelerator نیڈپیرنٹھ سے تو یہ کیا ہوتی ہیں اس پینٹس کے ہی جو ہے وہاں جو ان کے اندر پہلا روی بھی اس آخر سنور کے پاس اینکے ساتھ جو ہے وہ اوٹھ رنگ کے اندر ہتی آخر ہے تو اس درچ کیلئے منز کہą ب commentedہ ہے lowest connected to وہ 2.1 ہوتی ہے تو strents یہاں پر جو ہے وہ بانڈ با آپ دیکھیں تو بہت ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ویکلی پولر مطلب بہت ہی آپ کہہ لیں کہ پولارٹی مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ نگلزیبل ہے بہت ہی کام مطلب نہ ہونے کے برابر تو اس لئے موشلی جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ ویکلی پولر بہت ہی کام اس کو ہم لکھتے ہیں ہم مموشلی اس کو لکھتے انی magazine نون فولر نیچر مطلب ان کے نون پولر نیچر کس 1938 کا carbon to carbon جو bond ہے وہ اس میں electronegativity difference نہیں ہے electronegativity value جو value کا difference ہے وہ zero ہے سو یہ nonpolar ہوتے ہیں اور nonpolar nature ہونے کی وجہ سے students یہ water میں soluble نہیں ہوتے تو یہی بات نیچے لکھی ہوئی ہے کہ it is insoluble in water water میں insoluble کیوں ہے کیونکہ water students آپ کا کیا ہوتا ہے polar ہوتا ہے پولر ہوتا ہے water اور یہ کیا ہوتا ہے nonpolar ہوتے ہیں تو اسی وجہ سے یہ کیا ہوتے ہیں insoluble ہوتے ہیں water میں اب آپ کو پاتا ہے students کہ آپ کا ایک principle ہے like dissolves like کیا ہے آپ کا principle like dissolves like تو یہ principle آپ کا کہتا ہے کہ جو آپ کے ایک جیسے چیز ایک جیسے چیز میں حل ہوتی ہے پہنی جیسے چیز میں ہی حل ہوتی ہے مطلب پولر چیز پولر میں ڈیزول ہوگی nonpolar چیز جو ہے وہ nonpolar میں ڈیزول ہوگی تو یہی وجہ ہے کہ یہ nonpolar nature ہونے کی وجہ سے water میں soluble نہیں ہوتے کیونکہ water جو ہے وہ polar ہے اور یہ nonpolar ہے اسی وجہ سے یہ ایک دوسرے میں حل نہیں ہوتے ٹھیک ہو گیا but they are soluble in alcohol اب یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ nonpolar nature ہونے کی وجہ سے یہ nonpolar solvents میں ڈیزول ہوگی اور جس میں آپ کے پاس وہ آ جاتا ہے بنزین آ جاتی ہے کاربن ٹیٹرہ کلورائیڈ آ جاتا ہے وہ آ جاتا ہے اثر آ جاتا ہے تو یہ سب nonpolar solvents ہیں تو ان کے اندر یہ آسانی سے جو ہے وہ soluble ہو جائیں گے ڈیزول ہو جائیں گے کیونکہ یہ بھی nonpolar ہے تو ان کے اندر وہ بھی nonpolar solvents ہیں تو اس کے اندر یہاں لو جائیں گے لیکن water جو ہے وہ polar ہونے کی وجہ سے اس کے اندر اسی وجہ سے insoluble ہیں ٹھیک ہو گیا students تو hope so کہ یہ آپ کو جو اس کی physical property ہے وہ میں نے آپ سے جو nonpolar nature discuss کی وہ آپ کو clear ہو گئی ہے لیکن students اسی کو اگر آپ nonpolar nature کی وجہ سے اب آپ اس کے solubility کو بھی discuss کیا جیسے میں نے تو آپ اس کو point کو یہاں پر solubility بھی لگ سکتے ہیں کہ solubility کی respect سے اگر ہم بات کریں تو یہ insoluble ہے water میں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد third property اگر ہم دیکھیں اس کی تو وہ کیا ہے کہ ان کی جو characteristic smell جو ہے they have a characteristic smell and burn with luminous flame اب جیسے کہ آپ سوچ رہے ہیں کہ میں نے بھی آپ سے کہا کہ اوپر point پر یہ colorless اور odorless کوئی ان کی مہک نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے تو مہک اگر ہم اس کو دیکھیں ان کی smell کے لیے ہاتھ سے دیکھیں ٹھیک ہے تو مطلب ان کی ایک خاص characteristic smell ہے اس کیا ہوتا ہے چمک چمک چمکدار ٹھیک ہے تو ایک چمک جو ہے وہ produce ہوتی ہے یہ جب ان کو جب ہم جلاتے ہیں flame ہم اس flame جب ان کو use کیا جاتا ہے تو یہ luminous flame جو ہے وہ produce کرتے ہیں جب ہم ان کو جلاتے ہیں burn کرتے ہیں جب ہم ان کو خاص روپے جو آپ کی start کی جو تینوں gases ہیں آپ پر پاس ethene آپ کو clear ہو گئی ہے کہ luminous flame کا یہ مطلب ہے کہ جب ان کو burn کرتے ہیں تو یہ چمک شروع کرتے ہیں اسی وقت ہم کہتے ہیں کہ they burn with luminous flame اب اس کے بعد next property fourth property ان کی density کی اگر ہم بات کریں تو density جو ہے وہ کی they are less dense than water water سے ان کی density جو ہے وہ کم ہوتی ہے اسی وقت سے لکھا گیا ہے کہ less dense ہیں water سے less dense ہیں کیا مطلب ہے کہ density water سے less ہے یعنی کہ کم ہے so they are less dense than water تو یہ چاروں جو ہیں میں نے آپ سے physical properties اور فلکین آپ سے discuss کی ہے کہ hopes ہو کہ آپ کو ساری کی ساری properties جو ہیں وہ clear ہو گئی ہیں تو اور آج کے lecture جو وہ آپ کو سمجھ آگئے تو students اگر آج کے lectures related آپ کے mind میں still کوئی confusion ہے کوئی question آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں thank you so much students